بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی حصوصیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش میں آگئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اسی حوشی میں اللہ تعالیٰ علشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات تیرہ مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لئے اور ان کی اولادوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ چار ایسے فرشتوں کا مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے حسائے میں پناہ دے دو تو ان تیرہ کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا و مافیا کے شر سے ہمیشہ کے لئے ان کی اولادیں محفوظ و معمون رہیں گی سبحان اللہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریائے کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا جب وہ دریائے کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریائے سے ایک کچھوہ نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریائے کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا حضرت زنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ بچھو دریائے کے دوسرے کنارے پر جا کر دریائے سے باہر نکل آیا اور ایک جانب کو دورنے لگا جب وہ کچھوہ دریائے میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا تھا جبکہ ایک زہریلہ سامپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا اس بچھو نے سامپ پر حملہ کیا اور سامپ نے بچھو پر اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلہ سامپ کے بار سے بچا لیا یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکے تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ تیرہ مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں سبحان اللہ ویورز یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں پڑھتے ہیں اور ان کا ہم پر پڑھنے کی وجہ سے اتنی رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے درود شریف جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ عمل ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ اپنے بچوں کے لیے کی نیت کر کے تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں درود ابراہیمی پڑھیں درود جو ہے درود حضری پڑھیں اس کے علاوہ بھی جو بھی کوئی آپ کو چھوٹا درود پاک آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں تیرہ مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے صبح کے وقت پڑھ لیں آپ دیکھئے گا کہ سارا دن آپ خود اور آپ کی اولاد ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گی کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف کا جواب انعیت فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے عمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں دل صاف درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ عمال میں اخت پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے کسرت سے درود پاک پڑھنے والے کو حصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عرش کا سایہ خوز کوسر کا جام اور جہنم سے چھٹکارہ مل جاتا ہے کسرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا اور آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں بلکہ یہی نہیں درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں یہ کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات نیکوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہیں کسرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے اسے قیامت کی دشوانیوں سے جلد نجات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ نصیب ہوگا الگرز درود شریف کسرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ پاک جو ہے اپنے ذیمے لے لیتا ہے تو جو میں نے آپ کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تیرہ کلمات لے کر حاضر ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی اولاد کو ہر قسم کے دنیا و مافیا کے شر سے اور دشمروں کے شر سے اللہ پاک مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایک آنے کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ